دیکھیں کسان آندولن کے سمند میں میں اتنائی کہہ سکتا ہوں کہ مانی پردھان منطری مودی جی نے کسانوں کیلئے جو سویدائیں دیں انہوں نے ایک اسلوغن دیا تھا کہ ہم دو ہیار بائیس تک کسانوں کی آئے کو ہم دھونا کریں گے اور اسی دستان میں وہ آگے بڑھ رہے تھے وہ کام کیا ہے ایم ایس پی کا جہاں تک سوال ہے ایم ایس پی آج بھی برقرار ہے اور ہماری جو خریب کی فصلے ہیں ان کا مولی بھی ایم ایس پی گروپ میں بڑھانے کا کام کیا ہے اور جس طرح سے کسان آندولن ایک ماتر پنجاب کو لے کر کے بڑا ویسائے ہے وہاں کی سرکار کس طرح سے کسانوں کو آگے بڑھا رہی ہے آندولن کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ دیس بھر کے کسان معنی موز جی کی نیتیوں سے پرسند ہیں اور چونکہ کسان کسان ہے کسان کے نام پر آندولن ہو رہا ہے اس لیے سرکار نے کھلے من سے معنی کرسی منتری جی نے ہمارے سیرس نیتوت نے لگاتار ان سے بارتا کی ہے اور ہمیں اس کا پتاک چھپ ہونا چاہیے آج کیا یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں کچھ بات بن پائے گی کچھ لگتا ہے دیکھیں ہماری طرف سے اس کاریات پر بات مانی ہے مارا سیرس نیتوت ہے مانی کسی منتری جی ہے انہوں نے کھلے من سے بات کی ہے اور سرکار پوری طرح سے کسانوں کے لیے وہ اچھے سجاو آتے ہیں ان کے لیے سرکار مانے گی بھی ایسا نہیں ہے ہم نے کوئی ایسا ایو ایس میمبر نہیں بنا رکھا ہے ہم نے اچھا سجاو کسانوں کو آتا ہے اسے سرکار ماننے کو بھی تیار ہے لیکن جانتا کہ لیکن نہیں کانون بدلاو کا سوال میں اسی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سنسودن کرنے کی بات میں سنسودن ہو سکتا ہے لیکن کسانوں کے حتم ہوگا تب اور ہماری جو تینوہ دیا دیش اپنے کانون جو لائے گئے ہیں کسانوں کے وہ پوری طرح سے کسانوں کے حتم ہیں اور ہندوستان کا کسان پوری طرح سے ان کانون سے اپنے کو خوش محسوس کرتا ہے اور کہیں بھی ایک آج چیز نہیں ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کسان لگاتار آگے بڑھ رہا ہے کسان سمرتا کیوں رہے بڑھ رہا ہے اس کورونا کال میں بھی آج میں کہوں گا کہ نومبر تک ہم نے جس طرح سے ان کو راسن کی بستہ کی ہے اس میں بڑا بھا کسانوں کو ہی آتا ہے